اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی یال پر اسلام علیکم قدو کی کاشت قدو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سبزی ہے قدو کی جائے ابتداء افریقہ اور انڈیا سے ہوئی ہے امدو میں گیا قدو اور انگریزی میں بیکل گور کہتے ہیں قدو کا کھاندن کوکر بٹیسی ہے پنجاب کے مختلف اسلام کاشت ہوتا ہے جس میں فیصلہ بات، رہیم یار خان، قصور، لاہور، بہاورنگر، اکارا، شیفپورا اور ساہی بھال شامل ہیں اب وہ ہوا قدو موسمِ گرمہ کی فیصل ہے یہ موتدر اور مرتوب ہوا کو پسند کرتا ہے نومبر کے آخر تک اس کا پھل ملتا رہتا ہے سوکی بیلیں پچی سے پینتیس ڈگری سینٹی گریئر میں اچھی نشنمہ کرتی ہیں جبکہ چوبی سے ستائی ڈگری سینٹی گریئر درجہ حرارت بڑھوتری کے لیے بہترین ہے مادہ پھلوں کی تداد کو بڑھاتی ہے اس کے براقص نار پھول زیادہ آتے ہیں وقتِ کاشت مدانی علاقوں میں گیا قدو کی کاشت عام طور پر مارچ میں ہوتی ہے جبکہ اگیتی کاشت جنوری فروری میں بھی کی جا سکتی ہے کچھ علاقوں میں گندب کی کٹائی کے بعد مئی جون میں بھی کاشت کی جاتی ہے عام طور پر اس کی دو اقسام کاشت کی جاتی ہیں ایک ابوری قسم ہوتی ہے جسے لوکی کہا جاتا ہے جبکہ دوسری قسم گول ہوتی ہے جسے پنجاب کے مدانی علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک تیسری قسم مخروطی یا سراحی نما ہوتی ہے شرعبی ایک ایکڑ کے لیے دو کلو گرام سید منج بیج درکار ہوتا ہے بیج کو بوائی سے کور امیڈا کلوپرڈ یا تھائیو فنیڈ میٹھائل دو میلی گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر کاشت کریں قدو کی اقسام فیصلہ باد گول یہ قسم ادارہ تحقیقات و سبزیات کے منظور شدہ قسم ہے اس کا پھل گول ہوتا ہے پیداواری صلاحیت دس سے بارہ ٹن فی ہیکٹر ہے یہ قسم مختلف بماریوں کے خلاف کوکتے مدافع بھی رکھتی ہے زمین کا انتخاب ذرخید میرا زمین جس میں نامیاتی مادہ کی وافر مقدار موجود ہو اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو قدو کی کاشت کے لیے بہترین زمین ہوتی ہے بوائی سے قبل دس سے پندرہ ٹن گوبر کی گلی سرکھا ڈالیں اور زمین اچھی طرح تیار کریں اور تین شارعہ پانچ میٹر کے بیٹ بنا لیں بیٹوں کے درمیان والی نالی چالی سے پچاس سینٹی میٹر چوڑی اور بیٹ سے پچیس سینٹی میٹر گہری ہو قدو کی فصل کے لیے پینتیس کلو فاسفورس پچیس کلو گرم پٹاش اور دیڑ بوری یوریا فی اکر مرا کر ڈالیں پودوں کا آپسی فاصلہ ایک فٹ ہو کاشت کے بعد فوراں پانی لگائیں اس کے بعد ایک ہفتہ کے وقصے سے پانی لگائیں بارش ہونے کی صورت میں پانی کا درانیاں بڑھا دے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے تین سے چار بار گھوٹی کریں اور پودوں کے ساتھ مٹی لگائیں گیا قدو پر روئیدار بھوندی پتوں کا جلساؤک موزیک وائرس اور تنے کی سڑن کی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں زررزہ کیڑے قدو کی لال بونڈی لال جویں پھل کی مکھی اور سوس تیلا قدو پر حملہ آور ہوتے ہیں باروری مارچ میں کاشتہ فصل اپریل سے اگست تک پھل دیتی رہتی ہے جبکہ مئی جون میں کاشتہ فصل اکتوبر سے لے کر نومبر تک پھل دیتی رہتی ہے پھل کو ہر روز یا ہر دوسرے دن تروائیں پھل کی تروائی ہمیشہ شام کے وقت کریں کسان دوستو وڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکلائب کریں شکریہ اللہ حافظ